بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکٹ سیون ایٹی سیکس آج بن رہا ہے ویری ریفریشنگ سابودانہ ڈرینگ آئن سٹارٹ کرتی ہیں ریسپی کو سب سے پہلے ایک پین میں ہاف لیٹر پانی لے لیں اور اسے بوائل ہونے دیں اور پھر اس میں چاہے گا ون کپ سابودانہ اور اس کو بوائل کریں گے فیفٹین منٹس تک ویری لو ہیٹ پہ تاکہ اس کے دانیں جائیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ زرہ ٹرانسپیرنٹ سے کلر کا ہو جائے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی ایڈ کر دیا اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کریں اچھا اس کو الگ سے ہم سٹین کر لیں گے اور تھنڈے پانی سے گزار لیں گے اچھا آپ جیلی بنانے کے لیے الگ سے ایک پین میں دو کپ پانی لے لیں گے اور اسے بوائل ہونے دیں گے اور یہ ایٹی فائیو گرامز کی جیلی ہے اس کا پیکٹ ہے میرے پاس یہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو اس ڈرنگ میں ساگودانہ ہے جیلی ہے اور دودھ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے تو ہم اسے ریموف کر لیں گے چھولے سے اور تھنڈا ہونے دیں گے فریج میں ہاف آر کے لیے اب الگ سے ایک بول میں ایک کپ پانی لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون یہ میرے پاس تو خملنگا ہے بیزل سیڈز ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ساف کر کے اور پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے اور پانی سے پھر 15 منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ ذرا اس میں پھول جائیں اب یہ دیکھیں میں نے ایک الگ سے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس ڈرنک میں میں نے ایک لیٹر دودھ یوز کیا اور ساتھ ہی اس میں میں نے ون بائی فورت کپ کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اپشنل ہے آپ رہنے دیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے ساگو دانا تھنڈا ہو چکا ہے وہ بھی مکس کر لیں اور ٹو ٹیبل سپون اس میں 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 نے روز سیرپ ایڈ کیا ہے اس کا کلر بھی دیکھیں اچھا سا ہو گیا ہے ساگو دانا جو پھول چکا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں اور کریم اس میں جائے گی ون بائی فورت کپ مکس کر لیں اچھے طریقے سے تو یہ ڈرنک آپ ضرور بنائیں گھر میں یہ بہت ہی ریفریشنگ ہے ہیلڈی ہے اور چھوٹے اور بڑے جو ہیں وہ سب کے لیے اس موسم میں بہت ہی کارامت ہے اب یہ دیکھیں یہ جیلی بھی میں نے فریش سے نکال لی ہے یہ تھنڈی ہو چکی ہے سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو کٹ کر لیں گے کیوب سموم میں اور یہ بھی ایڈ کریں گے ڈرنک میں تو یہ جو جیلی کے چنگس ہیں یہ جب موہ میں آئیں گے تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ڈرنک کو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے تو یہ دیکھیں جیلی بھی ایڈ ہونے کے لیے ریڈی ہے اس کو بھی ہم اس ڈرنک میں ایڈ کر دیتے ہیں اس ڈرنک کو آپ تھنڈا کر کے سرف کیجئے گا بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو تو یہ دیکھیں یہ بھی میری ایڈ کر دی ہیں اس کا کلر اتنا پیارا لگ رہا ہے پنگ اور ریڈ اور اس میں ابھی ہم نٹس بھی ایڈ کریں گے اور یہ تھنڈا سا ساگو دانے کا ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہے اس میں تھوڑے سے آئس کیوب بھی ڈالنے یہ دیکھیں اس طرح سے اور تھوڑے سے یہ میری بادام پستے یہ بھی کٹ ہی ہیں یہ بھی ایڈ کر دیں تھوڑے سے اوپر سے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو کائنلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو تینک یو سو مچ فار واشنگ تی ویڈیو شیئر کریں